اسلام علیکم آج میں آپ کے تھاہر شیئر کر رہی ہوں میک ڈی سٹائل پیزا پف بنانے کی ریسپی بچوں کے تو یہ فیوریٹ ہوتے ہی ہیں ساتھ میں بڑوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو گھر پر بنانا بھی بہت آسان ہوتا ہے بس آپ کو میری ریسپی کو فالو کرنا ہے پھر آپ دیکھیں گے آپ کے پیزا پف پھلکو میک ڈی سٹائل بن کر تیار ہوں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں پیزا پف سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون تیل کو گرم کر لیں گے میں یہاں پر واگا واگا تیل یوز کر رہی ہوں جب تیل پروپر میٹیم ہوت ہو جائے گا ایک ٹیبل سپون باریک کٹاوہ لہسون اس میں ڈال دیں گے ہلکا سا اس کو ساٹے کر لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے وان تھرڈ کپ باریک کٹی بھی پیاز اور پیاز کو بھی ہلکا سا سوفٹ ہو جانے تک فرائی کر لیں گے پیاز ہماری سوفٹ ہو جانے تک فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے وان تھرڈ کپ باریک کٹی بھی گاجر وان تھرڈ کپ باریک کٹی بھی شملا مرچ اور وان تھرڈ کپ ڈالیں گے فروزن مٹر یا پھر بوائل مٹر اور سویٹ کونز ڈال دیں گے ہاف کپ ان سبجیوں کو ہمیں ہلکا سا ساٹے کر لینا ہے دو تین مٹ کے لیے فرائی کریں گے درمیان اس میں کچھ مسالے بھی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون کٹی بھی لال مرچے ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون ڈال دیں گے اور اگینو یا پھر مکس اپس آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ملا دیں گے اس کو اب ہمیں ان سبجیوں کو دو تین مٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ہمیں ان سبجیوں کا کرنچ بنائے رکھنا ہے اس لیے ہمیں ان کو زیادہ نہیں پکانا ہے اب ہمیں اس میں ڈالنے ہیں کچھ سوس تو یہاں پر تین ٹی بل سپون میں پیزا سوس کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ شہزوان سوس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ ریزلٹ کے لیے پیزا سوس یوز کریے گا دو ٹی بل سپون ٹومیٹو کچپ ڈال دیں گے اور ایک ٹی بل سپون ڈالیں گے چلی سوس ملا دیں گے ان سبی کو اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چیز تو آدھا کپ میں اس میں پروسس چیز کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو موزریلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ملا دیں گے اور اس کو جب تک پکا لیں گے جب تک چیز اس میں اچھی طرح سے ملٹ نہیں ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہماری چیز ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تین سے چار ٹی بل سپون اس میں پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی بھی نہیں ڈالیں گے اور کم بھی نہیں ڈالیں گے تقریباً چار ٹی بل سپون پانی ڈالیں گے اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے تو پھر آپ کی یہ جو فیلنگ ہے یہ بہنے لگے گی اور پھر میک پف کے اندر رکنے ہی پائے گی اس لئے احتیاط سے پانی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ مکشر تیار ہو گیا ہے اب ہمیں گیس کی فریم کو بند کر دینا ہے اور اس مکشر کو ہمیں ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اس درمیان ہم آٹا گوند لیتے ہیں میک پف بنانے کے لئے تو چلیے یہاں پر ہم آٹا گوند لیتے ہیں دو کپ میدہ لے لیں گے ایک باؤل میں اگر آپ ویٹے میجر کریں گے تو یہ تین سو گرام میدہ ہے اسی کے ساتھ اس میں ون بائی فور کپ یعنی کی چار ٹیبل سپون تیل جائے گا تو ہم یہ تیل بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے نمک اور ہاتھوں سے اس کو ملا دیں گے ہمیں اس کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے ملانا ہے جس سے کہ یہ جو تیل ہے آٹے میں اچھے سے مکس ہو جائے ایونلی مکس ہو جائے تو خوب اچھے سے اس کو اس طرح سے کرمبل کر لیں گے تو یہاں پر تیل آٹے میں یعنی کی میدے میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہمیں اس کا آٹا گوندنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے مٹھیں باندیں گے تو یہ کرمز کی طرح ایک جگہ اکھٹا ہو جائے گا تو سمجھ لیجے اب یہ تیاریں گوندنے کے لیے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے میں نے ایک کپ پانی لیا ہے لیکن ہمیں بہت کم پانی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کا ایک اسٹیف ڈو گوندنا ہے تو تقریباً ہاف کپ سے ایک دو ٹیبل سپون زیادہ اس میں پانی جائے گا یعنی کہ پانی بہت کم جائے گا تو اس کو اچھی طرح سے گوند لیتے ہیں تو اچھی طرح سے پنچ لگا کر ہمیں اس کو گوند لینا ہے چار سے پانچ مٹھ ہم آٹے کو گوندنے گے آٹا جتنے اچھے سے گوندہ ہوگا اتنے ہی اچھے ہمارے پف بن کر تیار ہوں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کا ایک آٹا گوند لیا ہے آٹا ہمارا ایک دم اسمودھ سا گوند گیا ہے اور ایک سخت آٹا گوندہ ہے میں نے ایک سٹیپ ڈو تیار کر رہا ہے یہ دیکھیں اور اس کو گوندے میں آدھا کپ اور ایک سے دو ٹیبل سپون پانی کا استعمال ہوا ہے پانی بہت کم استعمال ہوگا اس کو گوندے میں اس لیے گوندے ٹائم زیادہ پانی منٹا لیے گا اب ہمیں اس کو پر تھوڑا سا تیل اپلائے کر دینا ہے جس سے کہ اس کی اوپری پرت نہ سکے اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پاندہ بیس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے جس سے کہ اس میں گلوٹن فارم ہوگا اور اس میں ایک الاسٹری سٹی پیدا ہوگی جس سے کہ بہت آسانی سے یہ بھیل جائے گا تو ابھی ہم اس کو پاندہ بیس منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں ہمارے دو کو رکھے ہوئے پاندہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہمیں اس میں تھوڑے سے پنچال لگا دینا ہے ایک سے ڈیر منٹ کے لیے جس سے کہ ہمارا دو اور بھی زیادہ سمود ہو جائے گا ہمیں اس کے کافی بڑے بڑے پیڑے بنانے ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو صرف تین حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے زیادہ چھوٹا نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے تین پیڑے بنا لیا ہے اب ہمیں اس کو رول کر لینا ہے تو ہمیں اس کو ریکٹینگولر رول کرنا ہے رول کرنے کے لیے آپ اس کو لمبا لمبا بھی لیے گا اور اس کو بیلتے ٹائم دھیان رکھئے گا نہ تو یہ بہت پتلا ہو جانا چاہیے اور نہ ہی بہت موٹا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو بیل لیا ہے اب ہمیں اس کو کٹ کر لینا ہے تو اس کو کٹ کرنے کے لیے میں ایک اسکیل کی مدد سے کٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اندازن بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن اسکیل سے کٹ کریں گے تو بیسٹ رہے گا 9 انچ لمبائی میں کٹیے گا اور 4.5 انچ چوڑائی میں کٹیے گا اب ہمیں یہ سائٹ سے اس کو ہٹا دینا ہے اور اس کو بھی ہمیں چار ایسوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو برابر سے پہلے دو ایسے کریں گے اس طرح سے تو اس طرح سے ہم نے اس کو چار ایسوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب اس کے کناروں کناروں پر ہمیں پانی اپلائی کر دینا ہے جس سے کہ یہ آپس میں اچھے سے چپک جائیں گے اور اب ہمیں اس کو اوپر رکھ دینا ہے میکشور جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا سٹافنگ کا اور اس کے اوپر ہمیں دوسری لیئر کو اس طرح سے ارینج کر دینا ہے اور جو ہم نے پانی لگایا تھا اس جگہ کو ہمیں چپکا دینا ہے اچھی طرح سے اور اب ایک فوک کی مدد سے اس طرح سے اس میں مارکس بنا لینا ہے جس سے کہ اس کا لک بھی اچھا ہے گا اور یہ خوب اچھے تھے چپک بھی جائے گا اور بلکل میک پف کی طرح اس کا لک آئے گا جس طرح کے میک پف آپ نے میک ڈونیل وغیرہ میں کھائے ہوں گے بلکل ویسے اس کا لک آئے گا اور ٹیسٹ بھی خوبا ہوا ایسے ہی ہوگا کافی حد تک اس کے جیسا ہوگا تو بس یہ میتھڑ سے ہمیں سارے میک پف اپنے تیار کر لینا ہے کناروں پر پانی ضرور اپلائے کر لیجے گا جس سے کہ اس کو چپکانے میں آسانی رہ گیا اگر آپ پانی اپلائے نہیں کریں گے تو پھر آپ کو مشکل آ جائے گی اس کو چپکانے میں اور بس اب ہمیں ان کو فرائے کر لینا ہے تو چلیے اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں گھر کے کھانے میں ہم اچھے سے اچھے انگریڈنٹس یوز کرتے ہیں پر آپ کو پتہ ہے ہمارے کھانے کا سب سے امپورٹنٹ انگریڈنٹ کونسا ہے وہ ہے آپ کا کوکنگ آئل میں آج کل یہ واگا واگا آئل یوز کر رہی ہوں مجھے یہ کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اور یوز کرتے ہوئے بھی یہ کافی لائٹ لگتا ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فرائنگ کرتے ٹائم بھی یہ کھانے میں بہت کم ابزارب ہوتا ہے جس سے کھانا بلکل آئلی نہیں بنتا ہے تو یہاں پر ہمیں تیل کو پروپر میڈیم ہارٹ کر لینا ہے اور جب تیل پروپر میڈیم ہارٹ ہو جائے گا تب گیس کے فلیم کو لو اور میڈیم کے بیچ کر دیچے کا اس تیل کی ایک بیسٹ بات یہ بھی ہے کہ اس تیل کو آپ پوری فیملی کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور ہائے فلیم کوکنگ کرنے پر بھی یہ تیل جلتا نہیں ہے اس لئے کوئی بھی چیز تلتے وقت یہ تیل بلکل بھی دھوا نہیں چھوڑتا ہے مجھے تو یہ واگا واگا تیل بہت اچھا لگا آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور مجھ کو بتائے گا آپ کو یہ تیل کیسے لگا تو بس یہاں پر ہمیں لو اور میڈیم فلیم پر اس کو سیکھنا ہے سائٹس بدل بدل کر جب تک اس میں پرفیکٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم اس کو سیکھیں گے سات سے آٹھ منٹ لگیں گے آپ کو اس کو سیکھنے میں جب تک یہ ایک دم گولڈن اور کرسپ نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ اس کو سیکھ لیجئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھا سا کلر آ چکا ہے اور ہمارے میک پف خوب اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہمیں اس کو ایک ایبزوربن پیپر پر نکال لینا ہے تو ہمارے میک پف تیار ہے میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کے فیلنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی آوٹر لیر ایک دم کرسپی اور فلیکی ہے اور اندر سے یہ جو اس کی فیلنگ ہے بہت تیسٹی ہے بہت اچھے یہ میک پف بن کر تیار ہوتے ہیں تو ضرور سے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور مجھ کو اپنی فیڈبیکس دیجے گا آپ کے میک پف کیسے بنے واغا واغا آئل کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے اگر آپ کو اس کو بائے کرنا ہے تو ڈسکرپشن باکس ضرور چیک کر لیجے گا ویسے آپ کو وہ آف لائن بھی بہت آسانی سے مل جائے گا ریسپی اچھی لگئے تو پلیز لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار ہے تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے بینہ سبسرائب کے مچ جائے گا سبسرائب کے مچ جائے گا